بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سسٹم کو سکیور کیسے کیا جائے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جب آپ کمپیٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کی کیا سکیورٹی آپ کو اپنانی چاہیے تو دوستو جب بھی آپ کہیں جائیں اپنے کمپیٹر کو چھوڑ کر تو اسے انلاکٹ مت چھوڑیے کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ کی کی دبا کے کمپیٹر کو لاکھ ضرور کیجئے تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کا کمپیٹر اناثرائز ایکسس سے محفوظ رہے گا دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے آپ انٹرنیٹ جب یوز کرتے ہیں تو کوئی ویب براؤزر یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر فائر فاکس یوز کرتے ہیں یا براؤزر یوز کرتے ہیں کروم تو ان کے ساتھ کیا ایسوسیائٹڈ پرابلمز یا کون کون سے رسک سے چل ذرا ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں فائر فاکس ویب براؤزر کو تو دوستو جب بھی آپ فائر فاکس یوز کرتے ہیں کہ اسی جگہ پہ آپ لاغ ان کرتے ہیں تو فائر فاکس آپ کو آپشن دیتا ہے فیسیلیٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے لاغ ان کو اور پاسوارڈ کو سیئب کر لیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں لیکن یہ بری بات ہے کہ دوسرے اس کو دیکھ سکتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں دوسرے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹنگ والے آئیکن کو کلک کیجئے اور یہاں پہ ذرا سرچ کیجئے لاغ ان کو یہ آپ کے پاس سیوڈ لاغ ان سے یہ آپ کی ساری ہیسٹری بتا رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ نے لاغ ان کیا بہت سی یہاں پہ سنسٹیو انفارمیشن سے میں نے آپ کو شوق رانے کے لیے ایک یوزر کریئٹ کیا تھا ٹیسٹ کا صحیح جی اور اس کے ساتھ اپنی ایک ویب سائٹ ایکسیس کی تھی تو اب ذرا دیکھتے ہیں کیا میرے پاس ورڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بالکل دیکھ سکتے ہیں سرکار یہ دیکھیں یہ میرا پاس ورڈ ہے 123456 دوسری بات کیا آپ اس سائٹ پہ بغیر پاس ورڈ کے آپ جا سکتے ہیں عظیم کریں کہ کسی دوست نے کسی بچے نے آکے اس سائٹ کو ایکسیس کر لیا جو آپ کو جانتا ہے چلا گیا جناب سمپل آپ ٹیسٹ کا یوزر جوز کریں اور لاغن کریں یہ لاغن ہو گیا خلاس جی کام اوکے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے سکیورٹی کیسے سکیورٹی آپ کریں گے جی وہی سیٹنگ والی آپشن پہ دوبارہ جائیں گے یہاں پہ آپ ماسٹر کا پاس ورڈ تلاش کیجئے پاس ورڈ کو سرچ کیجئے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یوز آ ماسٹر پاس ورڈ ٹھیک ہے جی اپنا پاس ورڈ یہاں پہ انٹر کریں اوکے کر دیں صحیح پاس ورڈ کو کلوز کریں فائر فاکس کلوز کریں دوبارہ لگائیں ضروری نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اب میں دوبارہ جاتا ہوں اور وہاں پہ میں پاس ورڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں کینسل کرتا ہوں فیلال سیورٹ لاغنز پہ جاتا ہوں تو اجازت نہیں مل رہی جی جب تک میں اپنا پاس ورڈ انٹر نہیں کروں گا اس وقت تک میں اپنی انفارمیشن دیکھ نہیں سکتا صحیح جناب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے آپ کو سکیور کرنا چاہیں تو ہم سکیور کر سکتے ہیں اسی ٹیسٹ یوزر کو اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ فائر فاکس آپ کو کتنی آپشن دے رہا ہے بہت سی ایون آپ ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں کہ لاغن انفارمیشن وغیرہ کو نہ سیو کرے لیکن یہ سب سے اچھی آپشن ہے کہ آپ ماسٹر پاسورٹ جیوز کریں تو یہ تھی ڈسکشن ایباؤٹ فائر فاکس ناو لیٹ اس سٹارٹ دا کروم صحیح جی ذرا کروم پہ جاتے ہیں آپ جی دوستو بات کر رہے تھے ہم کروم کاؤسٹ کی سوری کروم براؤزر کی تو یہاں پہ آپ سرچ کریں پی اے ڈبل ایس تو آپ کو آٹو فیل کی آپشن نظر آئے گی یہ دیکھئے جی آٹو فیل کو میں نے شاید نہیں کیا پاسورٹ پھر اس ٹرائے کہ یہاں پہ کیا ہمیں یہ دے گا پاسورٹ کو چیک کرتے ہیں تو جناب جب تک آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر نہیں کریں گے تو کروم کاؤسٹ آپ کو نہیں دے گا پاسورٹ مور چائسز پہ جائیں تو یہاں پہ کوئی دوسرا ایکاونٹ بھی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ سے پاسورٹ ہی مانگے گا صحیح اس کے ساتھ اسوسیائٹڈ اور رسک ہے جو شخص آپ کو جانتا ہے جس کے پاس آپ کے کمپیٹر کی ایکسیس ہے مگر پاسورٹ فیلال نہیں ہے تو آپ کا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کا کمپیٹر انلاکٹ ہے تو اس کے پاس بہت سی آپشنز ہیں وہ آپ کا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر لوکل یوزر کی مینجمنٹ کر کے وہ آپ کا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک اور بھی آپشن ہے آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ کر کے وہ آپ کو پاسورٹ چینج کر سکتا ہے لیکن وہاں سے چینج ہوگا نہیں کیونکہ وہ اولٹ پاسورٹ مانگے گا لہٰذا اس کے پاس لوکل یوزر منیجمنٹ کی آپشن ہے کیسے لوکل یوزر منیجمنٹ کی آپشن ہے اگر آپ ونڈوز پہ سرچ کریں لوکل یوزر منیجمنٹ دس پی سی سرچ کر لیں اور اس کو منیج کر لیں یس رائٹ کلک کریں اور منیج کریں منیج کرنے کے بعد لوکل یوزر پہ جائیں یہ جناب اور کرنٹلی لارڈین یوزر جو ہے آپ فرض کیا ایڈمسٹریٹر کا ہے رائٹ کلک کیجئے اور سیٹ پاسورٹ کریں تو وہ آپ کو کہہ دے گا کہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سے اولٹ پاسورٹ کنفرم نہیں کیا جاتا لہٰذا یوزر کیا کرے گا جو میلیشیس یوزر ہے وہ آپ کے پاسورٹ کو چینج کر کے آپ کے سسٹم کے پاسورٹ سوری کروم کے پاسورٹ کو ایکسس کر سکتا ہے لہٰذا دوستو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا پاسورٹ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں غلطی غلطی میں وہ سب کو بتا دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو اپنا کمپیٹر انلاک نہ چھوڑیں یا تو پاسورٹ پروٹیکٹڈ سکرین سیور لگا لیں یا آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ دبا کے اپنے کمپیٹر کو لاک کر دیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے تین لیسن پڑھے پہلا لیسن یہ کہ کمپیٹر کو کبھی انلاک نہیں چھوڑنا دوسرا لیسن انلاک نہیں چھوڑنا اور اپنا پاسورٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہمارے پاسورٹ جو ہم سیو کرتے ہیں انٹرنیٹ براؤزر لائک فائر فاکس میں وہ بلکل بھی سیف نہیں ہوتے وہ کسی کو بھی نظر آ سکتے ہیں اگر آپ کا کمپیٹر اوپن ہے تو وہ ان کو دیکھ سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے سکورٹی کے لیے ماسٹر پاسورٹ لگائیں گے رہ گئی بات کروم کی تو کروم بائی ڈیفالٹ آپ کے پاسورٹ شعر نہیں کرے گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور اسوسییٹڈ رسک ہے کہ اگر آپ کا کمپیٹر اوپن ہے اور یوزروں سے ایکسیس کر سکتا ہے تو وہ آپ کو پاسورٹ چینج کر کے یہ کام کر سکتا ہے لہٰذا ونس اگین کی پوائنٹ یہی ہے کہ اپنے کمپیٹر کو انلاک مت چھوڑیں اور اپنے کمپیٹر کے پاسورٹ کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور انفارمیٹیو تھی تو اسے شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں چینل کا نام سسٹیک ہے آپ اسے فائنڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب میں تو مہربانی کر کے آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ نیکس ٹائم ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ